موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں امپاورنگ یود فید ساجد ملک اور آپ کے جو تجاویز ہمیں آتی رہتی ہیں اور یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ اکروستہ پاکستان الحمدللہ یود اس کو بڑا پسند کر رہی ہے اور آج کی جو سپیسیفک اپیسوڈ ہے یہ ایفیکٹ یود کی ہی ڈیمانڈ کے اوپر اس کو بنایا جا رہا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں بڑے اچھے سی جی پی ہیں اور اچھی ڈگریز ہونے کے باوجود جب بھی وہ جاب کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور جاب انٹرویو کے لیے ان کو بلائے جاتا ہے تو عام طور پہ وہاں جا کے تھوڑے سے شک ہی ہو جاتے ہیں تو آج ہم اس اپیسوڈ میں بات کریں گے کہ جاب انٹرویو سکلز کیا ہوتی ہیں وہ کون سے پیرابیٹرز ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے بیفور گئنٹو انٹرویو ویدن دے انٹرویو اور آفٹر دے انٹرویو اچھے ایک بات جیاد رکھئے یہ ایک بڑی مائنڈ گیم ہے جاب انٹرویو یہ کوئی ایسی سکل نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹ لیں اور آپ رٹنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس پہ بڑا گور حاصل کر لی ہے یہ آپ کے نروز کی گیم ہے جتنا آپ اپنے نروز کو اپنے کابو میں رکھتے ہیں آپ کی بین اور آپ کی ہارٹ کے ہارمنی چھو ہوتی ہے یہ جتنی سٹریم نہیں ہوتی ہے آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ سب سے پہلے ضروری ہے اگر آپ کو انٹرویو کے لیے کال آتی ہیں تو سب سے ضروری چیز آپ کے لیے کیا ہونی چاہیے ہم کرتے ہی کیا ہیں ہم فوری طور پر ایکسائیٹمنٹ میں بساوکات ایکسائیٹمنٹ میں اور بساوکات اوور سٹریس لینے کے وجہ سے ایک تک ایکسائیٹمنٹ تو ہے کہ آپ کال آئی ہیں ایک آپ اوور سٹریس لے کے کہ اب میں اس کو کیسے اس کو منیج کروں گا ہم کچھ بنیادی چیزیں بھول جاتے ہیں تو میرا آج کی پہلی بات جو آپ سے ہے آپ جانے سے پہلے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جس ٹارگٹ کمپنی کے لیے اپلائے کیا اور جس سپیسٹک ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائے کیا جس ریجن میں اپلائے کیا کامپنی کیا ہے کامپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے پبک لیمیٹیڈ ہے کامپر سیکٹر میں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہے کامپنی میں کیا اس کی سٹرنس ہیں کامپنی کی کیا وکنیس ہیں کامپنی کا والیم کتنا ہے اور کامپنی میں کتنے فراد ہیں عموماً کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ جو بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے ان کی میجر پروڈیکٹس کیا ہیں یہ ان کی ریٹینشن کیا ہے اپلائیویٹ کے حوالے سے ان کا انوائرمنٹ کیسا ہے ان کا کلچر کیسا ہے یاد رکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو ویب پر ارسال سے مل جاتی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کو مل نہیں سکتی آپ تو بڑی آسانی ہیں بہت سارے اعتبار سے یہ ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو بکا ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ٹارگیٹڈ انٹرویو دینا ہے اور اس کے لیے آپ نے ٹارگیٹڈ پلاننگ کرنی ہے اور دو چار دن اس پر لگائیں اس پر محنت کریں اور پوری اس کی اسیسمنٹ ایویلیویشن کریں اور اپنی پرسنیلیٹی کو کپننگ میں میری جو کپیسٹری ہیں اس انٹرویو کے اگینسٹ کیا میرے پاس سکلز کے ساتھ تک موجود ہیں جو میں نے پلائے کیے بڑا ضروری ہے میں بار بار اس پر بات کروں گا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ورث کیا ہے اور آپ کا کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سما جا کر منوا سکتے ہیں پیری بات تو یہ ہے دوسری بات جو بڑی ضروری ہے on the day of the interview میں بڑی مانتا رہے سے بڑی پیکٹیکل باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے مارکٹ میں خود سیکھی اور میں آپ ان کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے جب ہم مورمولی انٹرویو میں جاتے ہیں یا کسی کامپنی میں داخل ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے فرس ٹائم ہماری اپیرنس ہوتی ہے ہماری بوڈی لینویش شیک کر رہے ہوتی ہے ہم اپنے نفس پر قابول نہیں پا رہے ہوتے ہیں ہم فوراں بڑے شیکی ہو جاتے ہیں چھوٹے ڈی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑی نرویس ایجیٹیوٹ ہمارا ہوتا ہے عمومن ہوتا یہ ہے وہ ایک ایسی فضاسی ہوتی وہاں عمومن ایسے گھٹا گھٹا سا مہور ہوتا ہے اور ہم وہاں جاکہ خود اپنے کوئی ایڈجنس نہیں کر پاتے ہیں بجائے کہ ہم وہاں کامپنی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجنس کریں ہم آجا کے پریشان ہو جاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اس چیز کو دھیان کریں کہ کتنے کینڈیٹ بیٹھے ہوئیں اور ان کے ایج کیا ہے ان میں جینڈر کیت کیا ہے میل ہیں فی میل ہیں وہ کتنے عرصے سے کہاں کھا جاب کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے پر یقین رکھیے فوکس رکھیے آپ وہ ساری چیزیں دھورائیے جو آپ نے جا کے انٹریو میں جو آپ نے پینل کے سامنے بیٹھنا ہے جو کی میلیٹی کے سامنے بیٹھنا ہے جو ممکنہ قویشنز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کی پیکٹس کیجئے اور ڈرل کیجئے ہاں اگر اب آچیت ضرور ہے نہیں کہ آپ بلکل خموشی خموشی سے بیٹھ جائیں آپ آچیت کر سکتے ہیں آپ نے دائمے باچیت کریں لوگوں سے آپ بلکل پوچھیں ان کا تجربہ کیسا ہے ان کا ایکسپوزر کیا ہے وہ کہاں کا جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہم کو سوار کر لیں ہو سکتا ہے کہ بس اوقات کچھ چہریں بڑے آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہے لیکن اندر سے وہ شیک ہی ہوتے ہیں اور ایسے فرسٹڈ لوگوں سے مل کے ہم اپنے کانفیڈنس کو بھی شیک کر لیتے ہیں تو یہ باڈی لینگویج کا بڑا ضروری ہے یاد رکھیں کہ آپ کے جو ایکسپریشن ہوتی ہے آپ کا یہ جیسچر ہے پاسچر ہے یہ آئی کانٹیکٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ جو بندہ اپنے ایکسپریشن پہ جس حد تک کانٹرول کر دیتا ہے آدھا انٹرویو وہ اس دن جیت جاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ مائن گیل ہے اتنا آسان ہے یہ کہ اگر آپ تھوڑی سیس پہ محنت کر لیں تو انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کو ایک مطلب پر کال آگئی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کپیسٹی میں ہیں آپ کی سی وی میں اور آپ کی جو اکیڈیمک کالیفیکیشن یا ایکسپرینس ایکسپوریر یا جو بھی آپ کی آنائن ہے اس جوگ کے ساتھ آپ اس کپیسٹی میں ضرور تھے کہ آپ کو بلایا گیا لہذا آپ وہاں مقابلہ ہے آپ کا فیزیکل اپیرنس کا وہاں مقابلہ ہے آپ وہاں جا کے کتنا جلدی آپ نے کو کمپیٹیبل کرتے ہیں اور کتنا جلدی آپ نے کو منواتی ہیں آپ بھی اس کپیسٹی کے جب کلچر دیکھیں جب میں نے پہلے بتایا تو آپ اس کو بتاک آپ کے اپنے ڈریس اپ کریں اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہو کے جائیں ٹھیک ہے نا آپ عام طور پر کنفیجن جی ہے بہت سرے سٹڈنٹس پوچھتے ہیں ہم ٹائی لگائیں نہ لگائیں اوکی دونہ صورتوں میں ٹھیک ہے آپ ٹائی لگا بھی سکتی ہیں لیکن آپ جو بھی پہنے بڑا مناسب سا پہنے اور آپ کو خود بھی اچھا لگ رہا ہو کہ آپ آج انٹرویو کے لیے تیار دو کے جا رہے ہیں آپ اس کو اہمیت دیں جتنی آپ اہمیت دیں گے اتنے ہی آپ کے قابل جابے کے امکانات بڑھ جائیں گے اچھا جیسے ہی آپ کو بلائے جائیں اور آپ کمرے میں داخلوں میں انٹرویو دینے کے لیے آپ گریٹنگ کیجئے السلام علیکم اگر صبح گئے ہیں گوڈ مانڈنگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ڈیوننگ آپ ضرور کہیے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ بڑا ایک ویل جیسٹر پیش کیجئے آپ کی اپنا سمائلنگ فیس ہونا چاہیے آپ جب دائیں پینل کو لوگاں بیٹھے ہوئے آپ کے دائیں طرف یا آپ کے بائیں طرف یا آپ کے فرنٹ پہ تو کوئی اسی بات نہیں ہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہے وہ کس بھی ایج فیکٹر کی ہے وہ کسی بھی جینڈر کے ہیں کوئی بات نہیں ہے آج آپ نے آپ نے آپ کو منوانا ہے آپ کو اگر ایک وفر کرتے ہیں کہ اب یہاں بیٹھے جائیے کوئی سیڈنگ پلیس کے اوپر وہاں بیٹھے ہیں بڑی اتمنان سے بیٹھے ہیں اور جساں کی سنداز میں جساں مجھے دیکھ رہے ہیں ایسی آپ بیٹھے ہیں کوئی ضرورتی نرویس ہونے کی لیکن آپ نے آپ کو بلکل ایکٹیو رکھیے آپ کا آئی کونٹیکٹ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے نا آپ پتہ ہونا چاہیے اگر فرض کیجئے آپ سے کسی ان کے سوال پوچھا ہے نورمالی ہوتا ہے کہ انٹریویو میں یاد رکھئے یہ سب سے بڑی جیت آپ کی کانفیڈنس کی ہوتی ہے میں آپ کو یقین سے بتاؤں نائنٹین پرسنٹ آپ اپنے کانفیڈنس کو سیل کر گیا جو جتنا اچھا کانفیڈنس کو سیل کر لیتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے یہ اکروس نسر پاکستان کی بات نہیں کہا رہا اکروس ورڈ کی بات کر رہا یہ ایک پرون سرج بتا رہا آپ اس کو اگر کمپیریزن کریں ویس کے ساتھ نہیں ایسٹ کا ہر جگہ یہ چیز اپنے کے بل ہے آپ میڈیلیس پہ چلے جائیں آپ یورپ میں چلے جائیں کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے دیکھیں بھلا آپ کا تعلق فینانس سے ہو مارکٹنگ سے ہو آئیٹی سے ہو سپلائی چین سے ہو آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہے لیکن آپ کا کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے یس اور آپ جسٹیفائی کریں ان چیزوں کو جو آپ نے اپنے سی بی میں لکھی ہوئی ہے جو آپ کی ایکیڈیمک بیکگراؤنڈز ہیں جو آپ کا ایڈوکیشنل ایک سیٹیفیکیٹ و ایکسپریئنس اور ایکسپوئیزنز ہیں آپ کی دیکھئیے آنسٹی بڑی میٹر کرے گی کانفیڈنس اپنی جگہ ہے آنسٹی بڑی میٹر کرے گی اچھا ایک ہے کانفیڈنس ایک ہے اوور کانفیڈنس آپ یاد رکھیے جب آپ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں توس کا نقصان کیا ہوتا ہے نورملی ہم جب فیک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں یا پزل سٹیٹمنٹ دیتی ہیں اس وقت ہم آور سمارٹ بندی کی کوشش کرتے ہیں کانفیڈنس کا ہونا گوڑا نہیں ہے آور کانفیڈنس کا ہونا گوڑا ہے یس سمارٹنس گوری چیز نہیں ہے بڑا وائزلی اور بڑی سمارٹنس کے ساتھ آپ نے انٹریو کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے اس میں تو کوئی مزاکہ نہیں ہے لیکن جب آپ کو فیک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو یاد رکھئے وہ ایکسپریشن آپ کے چہرے بھی ملکے جاتے ہیں اور جن پینل کے سامنے آپ بیٹھے ہوتی ہیں ان کو پوری زندگی کے تجربہ ہوتا ہے وہ فوراں پہچانتے ہیں آپ کو وہ فوراں اندردر کر لیتے ہیں کہ آپ سچ بات کر رہے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں لہٰذا اگر آپ کس مائنسٹ کے ساتھ جائیں گے کہ میں جھوٹ بول کے غلط بات کر کے اپنے بارے میں ایک رائے قائم کر لوں میں ایسا نہیں ہوگا ، نمومن انٹریوز میں اب تو یہ اس میں اتنی سائنس انوک ہو چکی ہیں اس میں ایماریا نفسیات بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیکل بیک گرنڈ کو بیٹھے ہوتے ہیں اس میں مینجیریل بیک گرنڈ کو بیٹھے ہوتے ہیں اس میں عام طور پر جو عام فورسز کو لوگ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے نروز کو چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو دفرنڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ اتنا سان نہیں ہے کہ آپ کس کو بڑی سانی سے چیٹ کر لیں گے نہیں آپ اپنے confidence اور honesty دولوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یاد رکھئے آپ سے سوال گیا جاتا ہے normally who you are اس میں سٹو ہے who you are introduce yourself کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم نے اس کی پیکٹس نہیں کی ہوتی ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ ہم سے بات لے ہوتی جیسے آپ سے کہا جائے who you are یا introduce yourself please تو آپ نے اپنا تعرف کروانا ہے آپ چاہے ہردو بول لیجئے آپ چاہے انگلیش بول لیجئے لیکن آپ نے جو بات کرنی ہے اس کی لینگوش پہ آپ کی کمانڈ ہونے چاہیے آپ کی تو آپ کی جو کمیونکیشن ہے وہ اتنے افیکٹیو ہو کہ آپ جو بات کریں وہ آپ جن کو سنانا چاہ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ ریسیف بھی ہو رہی ہو مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ کہا جائے who you are introduce yourself اگر آپ یہ آپ سے سوال کیا جائے I am ساجد حفیظ ملک آپ نے اپنے نام بتا ہے I am from Lahore very specifically Kent آپ نے بتا ہے میں Lahore سے ہوں اور خاص طور پر میں Kent سے ہوں As far as my educational background is concerned I got MBA degree for about 20 years before I did MBA جو کچھ بھی آپ نے کنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ جو جو آپ نے باگر ڈیبریز آپ نے اسیدہ رکھی ہیں آپ ترطیب سے بتائیے یہ تھوڑی سی پیکٹس سے آپ بتا سکتے ہیں پھر آپ سے آپ introduction کے اندر آپ بسوقات آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ tell me about your family background آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے family background structure کے بارے میں کہ آپ نے کسیس explain کرنا ہے یاد رکھئے کہ آپ کا educational background آپ کا family background یہ بڑی matter کرتا ہے آپ کا living area بڑا matter کرتا ہے یہ چیزیں بہت حد تک matter کرتی ہیں اور سب سے ضروری آپ سے یہ کہا جائے گا اوکے اس نے strength area میرے viewers ہمیں اپنے strength area کا انتازہ ہی لیں آپ کھول کے بتائیے نا کہ آپ نے strength area کیا ہے کہ آپ positive نہیں ہیں کہ آپ confident نہیں ہیں کہ آپ اچھے communicator نہیں ہیں کہ آپ dedicated نہیں ہیں کہ آپ committed نہیں ہیں کہ آپ passionate نہیں ہیں کہ انتھوسیاسٹک نہیں ہیں کہ آپ کے اندر انہیں نہیں ہیں کہ آپ helping hand نہیں ہیں تو جب یہ ساری جیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو اس میں آپ کو گھبرانے کیا ضرورت ہے آپ بتائیے کہ میں اس جوپ کے لئے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے فصلہ کریں گے کہ آپ نے جس جوپ کے لئے اپلائے کی آپ اس کے اہلیت رکھتے ہیں میرا ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ اور جو میری ذات ہیں جو میرا پیشن ہے جو میری کمیٹمنٹ ہے میری ڈیڈیکیشن ہے میری اس میں تو اپلائے کی ہے میں ڈیزرف کرتا ہوں اس جوپ کے لئے جو بھی آپ کے ایس او پیز جیڈیز ہیں جو بھی آپ کے پیرمیٹرز ہیں جو اپنے روٹائس کی ہیں آپ مجھے اس پر چک کیجئے ہاں آپ سے آپ کا ویکنس بھی پوچھے جاتی ہے تو یہ کہنے کہ میری ویکنس نہیں ہے بس اوقات دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ کیسے کہتے ہیں میری ویکنس نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے پہازیت انسان ہماری ویکنس بھی ہوتی ہے ہماری ویکنس کے بارے میں بھی انداز ہونا چاہیے فور ایکزمپل آپ کہہ سکتے ہیں مسائل جو دور پر میں شاہ ہوں مسائل دے رہا ہوں آپ کو آپ کی کنسسٹنٹ نہیں تو دیکھیں سچ بولنے میں بھی فائدہ ہیں یہ بس اوقات آپ کے سچ آپ کے جیت ہوتا ہے ضرور ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کے آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کہنے کی پکڑے جائیں گے جب اسی کے ڈیکٹ میں سوال کی جائیں گے تو آپ کو بڑی عرصانے سے آپ کو ٹریک کر دیا جائے گا تو آپ کو پی سٹرینج ایریا اپنا ویکر ایریا آپ نے پرسنلٹی ٹریڈز اپنی کور ویلیوز آپ نے لائکنگ ڈس لائکنگ آپ کا کریئر ٹارگٹ کیا ہے گول کے سیٹ کیا ہوگا ہے آپ کا پتہ ہونا چاہیے آپ اس جوپ کیلئے کیوں اپلائے کیا آپ نے اب کیوں اس میں آنا چاہتے ہیں آپ اس میں لرننگ کی انوار کر سکتے ہیں آپ انوارمنٹ کی بات کر سکتے ہیں اٹموسور کی بات کر سکتے ہیں ایک بڑا سیٹ اپ ہے دیکھیں آپ مونیٹری سیس میں تو ہر بندوں کو فائدہ چاہیے ہوتے ہیں لیکن لرننگ پائنٹی اس سے بات کیجئے وہاں پرسنلٹی ڈویلمنٹ کی بات کیجئے آپ ایک ایسے بڑے انوارمنٹ میرا جاتے ہیں جہاں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ تو ناظرین یہ بڑی آسان چیزیں ہیں تو سب سے ضروری چیز کیا ہے آپ کے کانفیڈنس آپ کے اچھے کیومنیکیشن آپ کے نرس پر کنٹرول آپ کے ایکسپیشن آپ کے جیسچر کواسٹر آپ کے بڑی لینگویج یہ چیزیں نائیٹی پرسن آپ انٹریویو میں ایسی ہی کامی آپ نے حاصل کر لیتے ہیں یقین چاہیے جب آپ ایک ورل ریل کے لوگ میں بساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ویلی ویلی کر رہی ہوتی ہیں آپ کے پرسنلٹی کے اندر یس اور جو آپ سے پوچھے ہیں آپ پھلکے اس کا آنسر دیں بجائے کہ آپ تھوڑا سی بات کر کے بات کو لوگ دیں نہیں جتنا آپ سے آنسر پوچھن کیا گیا ہے آپ اس کو پروپرلس کا آنسر دیجئے ییس اور کانفیڈنس کے دیجئے جو آپ سے سوال کر رہے ہیں اگر آپ کے سامنے والے آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں آپ ان اترمت وجہ آپ اداعی طرف کر رہے ہیں آپ ان پورے اترمت وجہ ہوگے ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ چہرے پہ اچھے ایکسپریشن کے ساتھ تھوڑا سی سمائل کے ساتھ آپ کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کے پیکٹس کریں گے اور اس پیکٹس میں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا یقین جانئے کوئی ویڈیو کوئی کانسلنگ کوئی اسنا کی چیز آپ کی اتنی ہیلپ فنی ہو سکتے ہیں جتنی آپ اپنے ذات پر ہی خود ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ییس آپ خود اپنے اکیانٹیبلیٹی کیجئے خود اپنے سیسمنٹ کیجئے آپ نے بات کا غاز کیسے کرنا ہے آپ نے بیٹنا کیسے ہیں آپ نے پوششن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہی کچھ ہے اور اس پیکٹس کو پھر موک انٹریویوز بڑے ضروری ہیں جانت سے بہلے اپنے بھائیو کو اینڈ کو دوست کو موک انٹریویوز دیکھے جائیے وہ آپ سوالات کریں اور آپ ان کو جواب آتے تو یہ سارے چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈ میں اسی کے ساتھ ملتے ہوئی چیز رسس کرنا چاہتے ہیں جو اس کے ساتھ مل رہی ہے یہ جوپ انٹریویوز کے اندر ہم امن جو جن سوالات کا میں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لینگویش کے لینگویش سکلز کے بارے میں ہوتے ہیں لینگویش بہرز آ جاتے ہیں اب لینگویش سکلز میں کیا چیزیں آئیں گی آپ کی انگلیش بھی ہو سکتی ہے آپ کی اردو بھی ہو سکتی ہے آپ کی علاقائی زبان بھی ہو سکتی ہے اور لینگویش سکلز کے اندر یہ ہیں کہ لینگویش کے اندر دو چیزیں آپ کی نورمالی اورل جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا چاہے وہ اردو بھی ہے چاہے وہ انگلیش بھی ہیں کس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے کس طرح پر پیکٹس کرنی ہے آپ کے بولنے کے فارمیشن کیا ہونے چاہیے اور آپ کی ریٹرن ٹھیک ہے نا آپ کی وہ کمپریہنشن اور پریسی اور ایمیل اور فیکسنگ اور یہ سب کچھ یہ وہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اگلی اپسوڈ کے اندر اور یقین جان یہ اتنی بھی بڑی چیز ہے کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے ہم اس سے بہت سر لوگ ایسی ہیں تو جاپ میں اگر ہم کی سلیکشن ہو بھی جائے تو لینگویج بیری ان کے سامنے آ جاتا ہے ہم اس کو بڑی کھل کے ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو کیسے منیج کریں گے انشاءاللہ تو آئیم اگر تینک فول ٹو ایشن ٹریڈ ٹی وی کہ ہم نے مل کے یہ پلان کیا ہے اور جو رسوانس مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ میرے لئے بھی بڑی مبارک بات چیز ہے اور یہ قابل مبارک بات میرے ساتھ ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی والے بھی اور ہمارے جو ہم نے جو مل کے اس کا آغاز کیا ہے اور اس کو جو بزرائی مل رہی ہے جو ہمیں کالز آ رہی ہوتی ہیں آپ ہمیں سجیشنگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں فیڈ بیک دیجئے آپ کی سکرین میں آپ ہمارے بارے میں سارا اڈریس موجود ہے آپ ہمیں بتائیے اس میں مزید ہم بہتر کریں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے پرنام میں نئی اپیسوڈ میں امپاوری یود ساجن ملک کے ساتھ میں دعا ہوں موسیقی